یہ لوکل اتنی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے ہی نیشیشہ اس طرف کتنی خطرناک بات ہے اور یہاں جیسے کہ مجھے لگ رہا تھا شاید یہ پنچر ہے دو نمبری باس ہے کہ اس نے نہ کھانے کے لیے نہ کھانے کے لیے نہ کچھ خواہ شروع جانے تک کی سہولت نہیں ہے ابھی ایسے اس میں نے پیٹھ لینا ہے میں سے ٹھیک ہے جیسے ہوتے ہوئے چاول ہوتے ہیں نارمال سے باس جو ہے کہ سب سے پیکار قسم کی دیئی ہے دو نمبری اتنی ہوئی ہے میں نے ساتھ ہے جناب تو آخر کار ہماری ٹوٹلی تیاری مکمل ہوگی تو ہمارے بیگ وغیرہ تیار ہے تو ابھی ہم گاؤں جانے کے لیے ایک قسم کا تیار ہے اور ہم گاؤں جانے کے لیے میں نے یہ لے لیے اجرک صحیح ہے کیونکہ اجرک یہاں پہ شہر میں تو آپ کو ہوتا ہے کہ ممی ڈینڈی ڈینڈی بندہ بن سکتے ہیں پیٹھ وغیرہ یہاں پہ لیکن یہ گاؤں کی ایک شان ہے جو کہ شہر میں آکے بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اب تو گاؤں میں بھی ختم ہو رہی ہے لیکن ہمارا یہ کلچر ہے صحیح ہے تھوڑی دیر تک آئے گا تو اس کے بعد یہاں سے ہم سامان اٹھائیں گے تو گاؤں کے لیے روانہ ہوں گے ہم وہاں سے نچل آئے تھے لیکن ابھی پٹروڑ موسیٹل پہ ختم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پمپ کے ہمارے ہوتے ہو گئے تو آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں میں بس ہڈے پہ پہنچ چکا ہوں تو سامان میں نے اٹھایا ہوا ہے تو ابھی یہاں سے ایک ٹکٹ کونٹر پہ گیا تھا جہاں سے ٹکٹ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا آپ آگے چلے جائیں کیونکہ میں نے بائکیاں یہاں کا کروایا تھا ٹکٹ ہونی رہی تھی رہی میار خان کی تو ابھی میں دوسری طرف جا رہا ہوں یہ ساتھ فیصل موہر رکرڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ وارثوں کی طرح میرا سامان پڑا ہے اور ابھی میں واپس آیا ہوں اس پہ فیصل موہر رکرڈ ہے یہ بس نکل گیا جب میں یہاں پہ پھر میرے ساتھ یہ پرینک ہو گیا کہ پھر سے اسی اڈے پہ جانا ہے جہاں پہ مجھے بائکیاں والے نے اتا رہا تھا تو یہ سامان تقریباً تیس کلو سے اوپر ہے پتہ ہے میرے ساتھ کیا سین ہو گیا یہ مٹھائی تھی میں نے پیچھے پکڑی تھی بہرے کے ساتھ موٹ سیکل پہ تھا یہ گر گئی ابھی بھی الٹی پڑی ہی سیدھا یہ ہے اور پیچھے سے ایک دم سے گاڑی آئی نا لیکن کسمت اچھی تھی یہ شاید نصیب میں تھی میرے تو یہ بچ گئی ورنہ اس پہ گاڑی یہاں پہ رش ہے آپ بھی تر دیکھ سکتے ہیں کہ شاید میرا کیمرہ دکھا سکتے ہیں کہ گاڑی نے کچل دینا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے بچ گئی مجھے خود کو نہیں بچ گئی جناب تو کہتے ہیں جس کے ساتھ صحیح فرنک ہو مزاق ہو تو وہ میرے ساتھ ہوں صحیح ہے جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں سے میں نے باکیاں بکیاں اور وہاں سے سیدھا میں نے یہاں کا بکیاں تھی یہ اردہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دو بسیں کھڑی ہوئے اور سامنے وہ پنڈی کوچر لکھا ہوئے تو یہاں پہ میں آیا تھا یہ میرا سامان ہے تو جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا بھئی یہاں پہ ٹکٹ نہیں ہوتی کیونکہ پہلے میں ادھر سے ٹکٹ کراتا ہوں یہاں سے آدھا کلومیٹر دور ہے ایک اور اڈا تو وہاں پہ یہ تقریباً چالیس کلومیٹر اس کا وزن ہوگا سامان ہے شاہ کے میں آ گیا ہوں تو جب وہاں سے ٹکٹ ہوگی یہ میری پھر کہتا ہے کہ بھائی بھائی پورانا ڈائے واپس جانا ہے کیونکہ میں اس طور پر ان کے بنے ہوئے کراچی بھی لکھا ہے جاں میں نے جانا ساتھ کباز ایت خان ٹوٹر لکھا ہے لیکن ویچ میں جو لوکل بندے ہوتے ہیں تو جو ٹکٹ میں سے کچھ ہی ساتھ ان کی طرف یہ بہنچ دیتے ہیں یہ اپنی طرح لے رہے ہوتے تو بس یہاں پہ انگلیس ساتھ ہو گیا پھر وہی سامان میں نے کوئی بائیکیاں نہیں کروایا خود ہی یہ سامان ہے کچھ اٹھا کے پھر واپس آیا تو یہ سامنے بس ہیں ابھی تھوڑی دیر تک ہماری بس بھی آنے والی ہے تو آج کچھ اس طرح کا مزاک ہو گیا ہمارے ساتھ جناب تو ٹکٹ چکٹ ہونے کے بعد جو نا یہ مرا سامان ہے اور یہ بس آگئی ہے اب اس دنگی میں سامان کو ہم رکھی گئے اور دھند ہلکی ہلکی اتر بھی شروع ہو گئی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں جناب تو ہماری ٹکٹ ہو چکی اور یہ ہمارا سامان ہے اور یہ ایڈگی اس کی اوپن ہے بس کی تو ابھی اس میں سامان رکھتے ہیں اور میری حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اسٹا رہا ہے یہ دکان گلوا ہوا ہے اور آواز پتہ نہیں ریکارڈ ہو رہی ہے کہ نہیں تاکہ تیر سے ایک دو گھنٹے بعد یہاں پہ بیٹھنے کے بعد میں بس آئی ہے تقریباً چھ بجے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں سامان رکھنے جناب تو ہم کافی ضلیل اخوار ہونے کے بعد جانے بس میں فائن بھی بیٹھ چکے ہیں کبھی کبار تو یہ بیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بسا دیتے ہیں بس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح ہی ہے کیمرے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے لیکن بہت بیکار اور سیٹیں ان کی چیک کریں جیسے یوٹیوب میں لوکل ایڈ سے آپ تنگ ہوتے ہیں اور اس میں بھی کچھ اسی طرح ہی سمجھ لوکل ایڈ ہے ہر دو منٹ بعد بندہ آپ کو اس میں ملائے گا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا برگیر والا اس سے بعد میں آیا تھا ہلوے والا تو ابھی ایک بریانی والا آیا تھا اچھی بات بھی ہے لیکن بری بھی ہے تو میں نے بریانی بائے کر لیا بائے تو نہیں خرید لیا بڑا انگریزی کا پتر مان رہا ہوں میں سادہ سا بندہ ہوں دیکھتے ہیں کیسی ہے ایک آلو اندر ڈالا ہوئے اور پھر بھی سو روپے میں بہتر ہے کیونکہ جب ہم راستے میں رکھتے ہیں یہ اتنے حرامی قسم کے بندے ہیں ایسی جگہ پہ سٹاپ کرتے ہیں جہاں پہ جو دس روپے والا چیز ہے وہ آپ کو سو روپے میں دیں گے چلو جی چیک کرتے ہیں یہ یہ آپ دیکھیں کیمرہ فوکس کر رہا ہو پھر بھی چلو ابلے ہوئے چاول ہے چالی ایسی جنوں یہاں پھر بھی ٹھے 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 ٹھاں کھانے کے بعد میں دو نمبری دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو ہے جس میں چاول پڑے یہ اس دکن ہے اور یہ جو ہے نا یہ والی سائیڈ جس میں چاول وغیرہ ڈالے جاتے وہ یہ سائیڈ ہے یہ بھئی پاکستان ہے یہاں پہ اس سے بھی ڈبل دو نمبری ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ فری بیچنے والا گڑی بیچنے والا پاور بینک والا یہ لوکل بس میں ہر اس کو اجازت دی ہو جاتی ہے ہر تیسرا بندہ جو ہے نا آ کے آ جاتا ہے جیسے یوٹیوب پہ آڈ نہیں آتے ہر تیس سکنڈ بعد تو یہ والا سینے سے یہ ہے یہ چیک کریں شاید آپ کہہ رہوں گے کہ کوئی بندہ مزاک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ڈک کریں اس طرح چاول حالانکہ نیچے والے اس میں ہونے چاہیے انہوں نے ڈالے الٹے والی سائیڈ پہ اس طرح زندہ باد پاکستان میں نے اس وجہ سے الٹے ہی بولا ہے ویسے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے برگر والا آیا تھا پھر جانا بریانی والا پھر پاور بینک والا اور ابھی مانگنے والا خیار قسم سے ہر دو منٹ بعد پھر بھی میں کہوں گا زندہ باد پاکستان جناب تو ہمارا جو سفر شروع ہو رہا ہے آٹھ بچ کے چھتازیس منٹوں پہ بس جو ہے نا اسلام آباد چھویس نمبر شنگی سے روانہ ہوئی اب دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ یہ سٹے کرتے ہیں ایسی کر کے بھی کو سیسی روپیٹ کے ہینڈ فری رگا کے اسلام علیکم جناب تو ہم جو نا تقریباً اپنے گاؤں پہنچنے والے ہیں تقریباً دو گھنٹے کا سفر رہ گئے ہم ابھی احمد پور شرکیاں میں ہیں اور اس کے بعد جو نا گھنٹے دو گھنٹے تک ہم پہنچ جائیں گے اور یہ ایسی لوکل بس ہے یہ جو نا موٹر ویسے نہیں آئی لوکل راستوں سے آئی ہے صحیح ہے اور جو نا کیو سٹے کیا ہے نہ ہوا شروع جانے کی کوئی سہولت کہیں پہ روکی نہیں ہے بس ایسے ہی اتنے جمپ اور اتنی بری جگہوں سے آئی جانے ہیں ایسے ایسے جھٹ کون سے ابھی دھند بہت ہے یہاں پہ اور کیونکہ گاؤں ہیں صبح صبح اور ٹھنڈ اتنی ہے بھی ٹھنڈی ہوا چل گئے جیسے بھارش ہو رہی ہے اور میں جو کہنا کام پر ہوں ٹھنڈ کی وجہ سے تو میں یہاں پہ اتر رہا تھا اور یہ سات ہوتل ہے تو جناب تو ہم آٹھ چھتالیس پہ دکھلے تھے وہاں سے اسلام عباد سے چھپیس نمبر تھے اور ابھی تکریم بن پانچ بج کے چالیس منٹ ہوگی ہم لیاقت پہنچے پہنچے ہیں اور یہاں سے تکریباً اینٹ اینٹے کا سفر ہے گوڑ سمابا اور اتنا سفر برا گزرہ ہے نام صحیح ہے جیسے کسی کو سزا دی جاتی ہے اسی طرح فیل ہو رہا تھا تو ابھی آپ لیاقت پہ پہنچے ہیں اور کافی سواری ہیں جو انہیں اتر گئی ہیں تو کچھ کرنا سکون سا فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں کمہ سیدھی کر رہی ہے کہ یہ میں لیڑ جاؤں تو پیچر سیٹے خالی ہے ہم خان پور تقریباً پہنچ چکے ہیں اور ابھی تقریباً بیس منٹ کے سفر رہ گیا ہے تو یہ چوکلیٹ ہے ڈیری ملک تھوڑی سی بھوگ لگی تھی صبح صبح میں نے سوچا یہ کھا لوں آپ کو شاید میری بات پہ یقین نہ رہا ہو کہ میں نے کہا کہ لوکل بس یہ نہیں ہے میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہو یہ میرا بیک پڑا ہے یہ ساتھ دیکھیں یہ جو اچھی بس ہو جس کا چار ہزار پینتیس سو بندہ کرایا بھر ہے اور اس کا ایسے شیشہ کھلا ہوتا ہے یہ لوکل اتنی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے ہی نہیں شیشہ اس طرف کتنی خطرناک بات ہے اور یہاں پہ میری سیڑ تھی بالکل اور یہ موٹر وے پہ اور یہ تقریباً سو کی سپیڈ پہ جاتی ہے اور ساتھ دھوند ہے اور چھنڈی ہوا اتنی ایسے لگ رہی جیسے کچھ چیز کاٹ رہی ہو تو میرے ساتھ وہ والا سین ہو گیا جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے موئے موئے جناب تو فائنلی ہم کوٹ سمابے میں پہنچنے والے ہیں کافی لمبی رات اور بارہ گھنٹے کا سفر گزارنے کے بعد تقریباً دو تین منٹ کا یا پانچ منٹ کا رہستہ رہ گئے ہیں میری بیک پیچھے سیڑ تھی اور ابھی میں آکی فرنٹ پہ بیٹھ گیا ہوں جناب تو فائنلی ہم کوٹ سمابے میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے نکلیتے ہیں آٹھ بج کے چالیس منٹوں پہ اور یہاں پہ پہنچے ہیں سات بجے تقریباً تو میرا سامان یہاں پہ سامنے سلون کی بگانے وہاں پہ پڑھا ہوئے اور یہ ساتھ ہوتل ہے تو یہاں سے میں ابھی چائے پیتا ہوں کیونکہ ابھی گھر سے کوئی لینے کے لیے آیا نہیں ہے تو چھنڈ بہت زیاد ہے چاہے ہماری جوناب آ چکی ہے اور ساتھ جوناب یہاں پہ ماشاءاللہ سے کوئی لے جلائے ہیں شکر ہے پہلے میں اندر بہت رہا تھا ابھی اس کو پیتے ہیں اب بو ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں یہ جنہیں جاتے ہیں بے گیا رکھ بے گیا رکھ بے گیا رکھ شکر ہے تو یہ جنہب اببو ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں تو اس وو ٹھڑڈ کا ٹائم ہے موٹ سیکل بہی جائیں گے جنہب تو کوٹ سماوہ سے جنہب ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یہ چھوٹا سا رہینیار خان کا شہر ہے اس میں ایک دھوندہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ہے اور یہ پرائیڈ ان سرویسی ہے ہم نے اسلام آئے ہیں کسی پارک میں آئے ہیں میں جب آئے رہا تھا تو راستے میں ہم نے لے ہیا ہے اس کو راستے میں جاتے ہوئے ہم نے چار انڈے لے لیے تاکہ وہاں جا کے ناشتہ کریں کیونکہ باقی دکانیں ساری بانتی صبح کا اتنا ٹائم تاکہ دکانیں کھلی نہیں تھی تو ایک لوکل سی دکان سے یہ میں نے انڈے لے لیے اور اس کا جا کے ناشتہ کریں گے اور دھوند جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہے جناب تو ہم تقریباں گھر پہنچ چکے ہیں اور وہ دھوند میں آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے کچھ درخت وہاں پہ ہمارا گھر ہے اور شاید کچھ دن ہوتا تو نظر آتا اور روڑ جو ہے اس طرح کی کہ پھر جیسے کوئی بندہ جھولے میں نہیں بیٹھاتا ہے اوپر نیچے آئی 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 جیسا ہری ہے یہ گھا رہے ہیں یہ میری کھالا کا گھر ہے اور یہ ساتھ مسجد ہے اور ہمارا گھر وہ اس طرف کونے میں وہ شاید نظر آ رہا ہوگا ہلکا ہلکا سا یہ میری کھالا کا گھر ہے اور یہ میرے مامو کا گھر ہے اور ساتھ نانے کا بھی گھر ہے تو یہ پل ہے جہاں سے بلکل ہم ہمارا گاؤں میں انٹر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ صرف ہمارا ہی ہمارا کاؤں ہے اور کوئی بھی الہیدہ بندہ نہیں رہتا صرف ہمارے ہی رشتہ دار ہیں تو جیسا کہ یہ مامو کی دکان ہے اور یہ چار دیواری ہے اور یہ مال موشی کے لئے ہیں پانی شاہ نکلانے کے لئے اور یہ ہمارے گھر کیا انٹری گیٹ ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے تو یہاں پہ ہی بلوگ ختم کریں گے کیونکہ گھر کی ویڈیو جو اگلی ویڈیو ہے وہ اگلے دن انشاءاللہ آپ کو بھی دے گی صحیح ہے وہ ہمارا گھر ہے جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں وہ بلکل سامنے یہ جو یہ ہوئی خیال کرنے ہیں یہ تو ہم تقریبا پہنچ گئیں گھر اور اللہ حافظ باقی آگے کی ویڈیو اگلے دن ویڈیو کا کیجئے گئے انتظار تو ہمارا سفر و ختم